السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تیورم جو فیبناچی نمبر سے ریلیٹڈ ایک تیورم ہے جو فیبناچی نمبر کا ایک مہن تیورم بھی مانا جاتا ہے اور اس سے پہلے فیبناچی نمبر پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو فیبناچی ایکسپیرمنٹ اور اس ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے جو نمبر کا سیکوینس بنا تھا وہ آپ کو وہاں پہ سمجھایا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ تو آج اس کی تیورم ایک تیورم ہے جو ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کہ جو دو کنزیکٹیو فیبناچی نمبر ہوں گے فیبناچی سیکوینس کے وہ ریلیٹیو لی پرائیمز ہوں گے اور ریلیٹیو لی پرائیمز میں آپ کو اگر شورٹ وٹ میں بتاؤں تو وہ نمبرز ریلیٹیو لی پرائیمز کہلاتے ہیں جن کا کومن ڈیوائزر ون ہو یعنی کہ ون کے علاوہ کوئی اور نمبر ان کو ڈیوائیڈ نہ کرتا ہو اور ایسے نمبر کو ریلیٹیو لی پرائیمز کا جاتا ہے اور جو کنزیکٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے نمبر کا لیٹسے اگر میں یہ ایک آپ کو شور کروں صرف جو ہمارے پاس فیبناچی سیکوینس تھا وہ تو یہ تھا کہ 1,1,2,3,5,8 اور یہ تو اس میں جو یہ دو نمبر ہے یہ کنزیکٹیو نمبرز ہیں پھر 1,2 جو ہے یہ کنزیکٹیو نمبرز ہیں 2,3 جو ہے یہ کنزیکٹیو ہیں اور ان کا کھومن ڈیوائزر فائنڈ کرے تو وہ صرف 1 ہوگا اس دیورم کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس سیکوینس میں اگر کوئی بھی دو نمبر میں کنزیکٹیو لی چھوز کروں تو ان دو نمبرز کا کھومن ڈیوائزر صرف 1 ہوگا اس دیورم کا شورٹ ورڈ میں مطلب یہ ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگر میں 1 اور 1 کو چھوز کروں یہاں سے اور ان کا ایک کیسہ پیار بناوں تو ان کا جی سی ڈی صرف 1 ہے اگر میں 1 اور 2 کو چھوز کروں تو ان کا بھی کھومن ڈیوائزر 1 ہے 2 اور 3 کو میں چھوز کروں چونکہ کنزیکٹیو ہے تو ان کا بھی 1 ڈیوائزر ہے اور اس طرح 5 اور 3 کو اگر میں چھوز کروں تو ان کا بھی کھومن ڈیوائزر ہمارے پاس 1 ہے تو یہ ہم نے شورٹ کرنا ہے کہ جو بھی نمبر ہو آگے آ رہا ہو اس کا کنزیکٹیو نمبرز اگر ہم ان کا جی سی ڈی نکالے تو وہ 1 ہوگا یا وہ ریلیٹیو لی پرائمز ہوں گے تو اس تیورم میں ہم صرف یہ شو کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم دو فیبوناچی نمبر لیں گے چونکہ ہم جنرل میں پروف کریں گے تو اس لیے اگر ایک نمبر ہے لیٹسے یہ آپ کے پاس اگر پہلا فیبوناچی نمبر ہے اس کو میں F1 کے ساتھ ڈی نوٹ کرتا ہوں اور یہ آپ کے پاس کوئی دوسرا فیبوناچی نمبر ہے اور یہ آپ کے پاس تیسرا فیبوناچی نمبر ہے تو ان جنرل اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو اگر ایک نمبر جو ہے لائن میں اگر میں آپ کو بتا ہوں کہ اگر یہ Fn ہے مطلب ہے کہ کوئی فیبوناچی نمبر ہے تو اس سے اگلا والا نمبر جو ہوگا نیکسٹ نمبر جو ہوگا وہ Fn پلس 1 ہوگا اور جو اس نمبر سے پیچھے والا نمبر ہوگا وہ ہوگا Fn مائنس 1 اس طرح اس سے بھی پیچھے والا نمبر Fn مائنس 2 اور اس سے آگے والا نمبر جو ہوگا وہ Fn پلس 2 تو یہ Fn پلس 3 اس طرح یہ ہوگا تو اس لئے ہم جو جنرل میں لیں گے تو ہم نے ایک فیبوناچی نمبر لے لیا کوئی بھی اور ایک اس سے اگلا والا فیبوناچی نمبر لے لیا آپ پیچھے والے کے ساتھ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف یہ Fn لیا کوئی فیبوناچی نمبر اور ایک اس سے اگلا والا فیبوناچی نمبر چونکہ ہم نے دو کنزیگٹیو فیبناچی نمبر کا جی سی ڈی دیکھنا ہے کہ وہ ریلیٹیو پرائمز ہے یا نہیں اس لیے ہم جنرل میں ایک ایف آف این لے رہے ہیں اور ایک ایف آف این پلس ون دونوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایک نمبر آپ چوز کریں کوئی بھی ہو اور ایک اس سے دوسرا نمبر اگلا نمبر چوز کریں کنزیگٹیو تو یہاں پر میں نے ایک ایف این لیا ہے اور ایک ایف این پلس ون لیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ دو کنزیگٹیو فیبناچی نمبر ہیں سو ایف آف این کاما ایف آف این پلس ون اس ایکول ٹو ون کہ یہ دونوں ریلیٹیو پرائمز ہوں گے یہ میں نے چیک کرنا ہے ریلیٹیو پرائمز ہوں گے یا ان کا جی سی ڈی ون کے برابر ہوگا یعنی ان کو ون کے علاوہ کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں یہ میں نے شو کرنا ہے تو ہم اب ازمشن لیتے ہیں یا سپوس کرتے ہیں کہ ان دونوں کا کامن ڈیوائزر ون نہیں ہے اگر ون نہیں ہے یا ون کے علاوہ ہے اس کا مطلب تو پھر اگر کوئی نمبر ہے اور اس کا کامن ڈیوائزر ون کے علاوہ بھی ہیں یا ون نہیں ہے ون کے علاوہ بھی ہیں تو پھر اگر این ہے تو یہ این ایف آف این کو ڈیوائیڈ کرے گا اور این جو ہے وہ ایف آف این پلس ون کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا سمپل ورڈز میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک جیسے کہ ٹو اور فور ہے ان دونوں کا جی سیڈی آپ کو پتا ہے کہ ٹو ہے تو یہ ٹو جو ہے یہ اس ٹو کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور یہ جو ٹو ہے وہ اس فور کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ اگر این ان دونوں کا کومن ڈیوائیڈ ہے ہم نے زمشن لی کی یہ ون کے علاوہ بھی کومن ڈیوائیڈ ہیں اس کو ہم نے نام دیا ان ہے تو وہ ان اس ایف آف این اور اس ایف آف این پلس ون کو ڈیوائیڈ کرے گا سو ان ڈیوائیڈز ایف آف این پلس ون ان ڈیوائیڈز ایف آف این اچھا یہ جو نیکسٹ سٹیپ میں نے لکھا ہے اس کو پہلے میں آپ کو یہ رفع میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے کہ اگر ہمارے پاس two جو ہے وہ starting سے میں آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں کہ two اور four کا کومن ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ two اس two کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور یہ two اس four کو بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے اب اگر میں two کے ساتھ کوئی بھی نمبر منٹیپلائی کروں مثال کے طور پر یہ two سے پہلے بھی ہو سکتا ہے نمبر اور two کے بعد بھی ہو سکتا ہے let's say اگر میں two کے ساتھ two کو منٹیپلائی کروں تب بھی یہ two اس کو ڈیوائیڈ کرے گا مطلب ہے کہ two ڈیوائیڈ ان کا جو result ہے ہمارے پاس وہ four ہے تو یہ two اس four کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور یہاں پہ two four کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اب اگر میں four سے ایک نمبر پیچھے بھی لے لوں کہ two یہاں پہ پیچھے کا نمبر مطلب یہ ہے کہ four سے ساتھ اس سے پہلے والا نمبر جو ہے وہ منٹیپلائی کروں تب بھی یہ two اس کو ڈیوائیڈ کرے گا اگر میں اس کے ساتھ اس سے یعنی کہ اس کا جو بھی ملٹیپلائی ہم کرے four کے ساتھ یا two کے ساتھ یہ جو two ہے یہ اس کو پھر بھی ڈیوائیڈ کرے گا اسی لئے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ اگر n جو ہے اگر n جو ہے وہ f of n پلس 1 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور n جو ہے وہ f of n کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ n جو ہے یہ f of n مائنس 1 منٹیپلائیڈ بائی f of n پلس 1 کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور اس سے میں نے یہ result لیا ہے کہ n جو ہے وہ f of n منٹیپلائیڈ بائی f of n کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا یہ اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اس میں ٹھیک ہے اگر اس step کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ فیبناچی نمبر ہے اور خود کے ساتھ بھی اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو بھی ڈیوائیڈ کرے گا مطلب ہے کہ اگر 2 4 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو جو 2 ہے وہ 4 منٹیپلائیڈ 4 کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اس لیے میں نے اس سے یہ result یہ ہے کہ اگر f of n کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو n جو ہے وہ f of n منٹیپلائیڈ f of n کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اس سے ہم کیا result لے سکتے ہیں ہم نے ایک result پڑھا تھا کہ اگر a جو ہے وہ b کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور a جو ہے وہ c کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a ڈیوائیڈ بی مائنس c یعنی کہ یہ اس کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا تو اسی ریزلٹ کو ہم نے یہاں یوز کیا ہے کہ n ڈیوائیڈ ف آف n مائنس 1 منٹیپلائیڈ ف آف n پلس 1 یہ نمبر اور n ڈیوائیڈ ف آف n منٹیپلائیڈ ف آف n تو ف آف n سکوئر میں نے لکھا ہے یہاں پر ہم ایک ریزلٹ یوز کریں گے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے بھی اور اس کو پروف بھی کریں گے کہ یہ ریزلٹ ٹھیک ہے کہ اگر f آف n منٹیپلائیڈ ف آف n پلس 1 منٹیپلائیڈ ف آف n سکوئر یہ ہم کریں تو اس سے پلس منٹیپلائیڈ ف آف n آئے گا یہ میں آپ کو وہاں سمجھاؤں گا کہ کیسے یہ پلس منٹیپلائیڈ کے برابر آتا ہے تو یہاں پر اس کی جگہ ہم یہ ریزلٹ یوز کریں گے کہ this implies n ڈیوائیڈ پلس مائنس 1 اب یاد رکھیں کہ جو یہ n ہمارے پاس ہے یہ کومن ڈیوائزر ہے اور ہم نے یہاں منشن بھی کیا ہوا ہے کہ اگر 1 نہیں ہے تو یہ کوئی n نمبر ہوگا یعنی کہ ظاہری بات ہے اگر پھر n جو ہے وہ 1 سے بڑا ہوگا کیوں 1 نہیں ہو سکتا تو n 1 سے بڑا ہی کوئی نمبر ہوگا تو یہاں پر ریزلٹ یہ آیا کہ n ڈیوائیڈ پلس مائنس 1 this is contradiction because n is greater than 1 not ڈیوائیڈ پلس مائنس 1 کہ n جو ہے چونکہ 1 سے بڑا ہے تو اگر 1 سے بڑا ہو تو 2,3,4 اس طرح کوئی نمبر ہوگا اور وہ پلس مائنس 1 کو ڈیوائیڈ کرے گا یہ contradiction ہے یہ ہون نہیں سکتا possible نہیں ہے تو ہمارے پاس proof ہو گیا کہ جو بھی فیبوناچی نمبر consecutive ہم چوز کریں گے ان دو فیبوناچی نمبر کا gcd 1 ہوگا یا دونوں فیبوناچی نمبر relatively primes ہوں گے یہ ہم نے show کر دیا